اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب چلیں جی آج ہم اپنا کام کا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا سبق کا نام تھا میرا گھر ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ میرا نام علی ہے یہ میرا گھر ہے اس میں آپ وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ میرے امی ابو گھر میں کون کون رہتے ہیں وہ بتایا تھا امی رہتی ہیں ابو دادا جان دادی جان میری بہن زارہ بھائی ساتھ رہتے ہیں ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں باتے کرتے ہیں ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں ہنستے ہیں سیر کرتے ہیں نراز ہو تو منا لیتے ہیں اتوار کو نانا نانی کے گھر جاتے ہیں آگے تھا ہمارے گھر میں ابو اس نے گھر کے بارے میں بتایا کہ گھر میں کیا کہ ہمارے گھر میں ایک پاورچی خانہ ایک بیٹھاک اور سہن ہیں سونے کے تین کمرے ہیں اور ان کے ساتھ غسل خانے چھٹیوں میں وہ کہاں جاتے تھے کہ کسی کو یاد ہو کل ہم نے ایک پڑھا تھا کہ چھٹیوں میں تایا جان کے گھر گاؤں جاتے ہیں چھٹیوں میں تایا جان کے گھر گاؤں جاتے ہیں ان کا گھر کیا ان کو برا لگتا تھا یا اچھا لگتا تھا اچھا لگتا تھا اور وہ کہاں پہ اس کو سونے میں مزا آتا تھا چار پائی پر سونے میں مجھے بہت مزا آتا تھا ٹھیک ہے جی اب ہم اس سے آگے پڑھیں گے یہاں پہ تک تو ہم نے پڑھ لیا آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہو آپ کبھی گاؤں جو آ کے آپ نے کیا دیکھا کس طرح کے گھر ہوتے ہیں کہاں آپ کیسے لوگ رہتے ہیں آپ بتائیے گا مجھے ان کے گھر کے پاس کھیت ہیں ان کے گھر کے پاس کھیت ہیں اب کھیت آپ کیسے لکھا گیا ہے کاف ہے دو چشمی ہے یہ اور پھر تے پہلے کاف پہلے آپ اس کو گن لیا کریں کہ آپ کے حروف کتنے ہیں کھیت اب دیکھو آپ کھیت کیا کیا آواز آ رہی ہے کاف ہے کھیت کھیت ان کے گھر کے پاس کیا ہے کھیت ہیں اب آپ کو بتائی کھیت کے ہوتے ہیں جس کو ہم فصلے بولتے ہیں جب اگر آپ کبھی گاؤں میں گئے ہو تو آپ نے دیکھیں کہ فصلے لگی ہوتی ہیں جن سے ہمیں جیسے چاول ملتے ہیں جو لگتے ہیں ساری چیزیں فصلے ان کو بولتے ہیں کھیت کھیت مختلف چیزوں کے ہو سکتے ہیں دیکھیں اب گاؤں میں ہوتا ہے نا زیادہ تر یہ ان کے گھر کے پاس پاس ہوتا ہے قریب اس کا پاس کا معنی کیا ہوگا قریب قریب ہونا پاس جیسے انہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس آ کر بیٹھو میری قریب آ کر بیٹھو ان کے گھر کے پاس کھیت ہیں نہر ہے نہر ہے آپ نے کبھی نہر دیکھی ہوئی ہے نہر دریا جو نہر ہوتی ہے نا ہمارے چھوٹے چھوٹے جو پانی کی طلاب بنے ہوتے ہیں نہر نہر ہے گائے ہے گائے کسی نے کبھی دیکھی گائے بکری دیکھیں گائے بکری اور مرگیاں 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 تو آپ سب کو پتا ہے ہم تو کھاتے بھی ہیں نا خلگ مرگیاں یہ زیادہ ہے مرگیاں یہ ہے جمع ہے جمع بولتے ہیں بیٹھا جب ایک سے دو دو سے زیادہ کی ہم بات کرتے آہیں کسی بھی چیزوں کی تو اس کو جمع بولتے ہیں اور واحد بولتے ہیں ایک چیز کو ایک چیز کو مرگیاں ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی مرگی جیسے مرغے ہیں تو اس کی واحد کیا ہوگی مرغا وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ گاؤں میں ان کا جو گھر ہے ان کے پاس کھیت ہے نہر ہے گائے ہے بکری مرغیاں مرغے بھی ہیں اگر آپ نے کبھی دیکھو تو گاؤں میں گائے بکری بہنسے وغیرہ بہت ہوتی ہیں مرغیاں آپ لکھو گے کیسے مین رے اوپر پیش مرغائن یلیفیا مرغیاں مرغے نونغنہ مرغیاں تایا جان ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا ہے تیلیف تا تایا جان تائی امی اور میرے تایا ذات تایا ذات بہن بھائی اب تایا ذات بہن بھائی کون سے ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تایا کون ہوتے ہیں جو آپ کے ابو کے بڑے بھائی ہوتے ہیں ان کو ہم تایا جان کہتے ہیں تایا جان کون ہوتی ہیں جو آپ تایا جان کی وائف ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں تایا جان تایا جان اور میرے تایا ذات بہن بھائی اب تایا ذات بہن بھائی جو تایا کے بچے ہوتے ہیں جو ان کے اولاد ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تایا ذات بہن بھائی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں پیار کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے محبت کرنا محبت کرنا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ پیار کرتے ہیں ہم اپنے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں میں اپنے امی سے پیار کرتا ہوں میں اپنے ابو سے پیار کرتی ہوں بہن بھائی ہم سے بہت پیار کہتا ہے پیار کسی لکھو گے بے یہ لف یارے پیار وہ کہتے ہیں دادا جان کہتے ہیں اب دادا جان کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ گھر آپس آپس مطعہ پیسین پس آپس میں محبت سے بنتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا نا اوپر محبت محبت سے بنتے ہیں دادا جان کہتے ہیں کہ گھر آپس میں محبت سے بنتے ہیں اب اس کا کیا مطلب وہ ہوا کہ جب سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے اگر آپ لوگ ایک چیز اپنی لے کے آتے ہو کہ اس سے شیئر کرتے ہو تو اس سے آپ کی فرینشپ ہو جاتی تو اس میں محبت گھر آپس میں محبت محبت ہوگا تو سب کچھ ہوگا وہ یہ دعا بھی دیتے ہیں بیادال یہ تے بڑی یہ تے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب گھروں گھروں اب ایک ہوگا تو گھر زیادہ ہے تو یہ جمع ہے گھروں کو آباد رکھے آباد رکھنا کے مطلب اس کو قائم رکھے اللہ تعالیٰ سب گھروں کو آباد رکھے ہم کہتے ہیں آمین 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 اب مجھے کوئی بتائیں گے یہ ہم نے پڑھ لیا اب مجھے کوئی بتائیں گے کہ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں چھوٹیوں میں کہاں جاتے تھے وہ علی کس کے گھر جاتا تھے چھوٹیوں میں تایا جان کے گھر جاتے تھے اس کو کہاں پر سونا پسند تھا چار پائپر سونے میں مزاتا تھا تایا جان کے گھر کہاں تھا گاؤں میں تھا ٹھیک ہے ان کی گھر کے پاس کیا تھا کھیت ان کی گھر کے پاس کیا ہے کھیت ہے نہر ہے گائے بکری اور مرگیاں وغیرہ ہیں تایا جان تائی جان میرے تایا جات بہن بھائی ہم سے کیا کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اگر پیار ایک محبت پیار کرنا ہوتا ہے اگر میں اس کی اُلٹ کروں اس کا اُلٹ ہوتا ہے ایک پیار کرنا ایک ہوتا ہے نفرت کرنا ہیٹ کرنا نفرت کرنا ٹھیک ہے تو اب مجھے کوئی question بتائیں گے کہ دادا جان کیا کہتے تھے دادا جان کیا کہتے تھے کہ گھر آپس میں محبت سے بنتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ اپنی worksheet اس کو solve کریے گا اللہ حافظ